تو کرونا کے حالات دن بدن بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہے کہ کرونا کی زنجیر کو آخر کیسے توڑا جائے انلوک کے بعد سے اگر ہم دیکھتے تو حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہے کہ آخر اس سلسلے کو روکا کیسے جائے ابھی کوئی ویکسین یا دوہ بن کر تیار نہیں ہوئی ہے ایسے میں جس طرح اب یہ حالات بگڑ رہے ہیں ایسے میں یہ حالات کہاں تک جائیں گے کتنے خطرنا کبھی یہ حالات ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں یا پھر کتنا وقت لگے گا ابھی کرونا ویکسین کو لے کر اس انہی تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ بہت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر نمی رستوگی ممبر ہیں ڈسٹک کوویڈ ٹاسک فورس دہلی سے می ہوئی ہیں ڈاکٹر ایم ایسے کمر صاحب ہیں ریسپائرٹری میڈیسین ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شارک اکیل صاحب چیف میڈیکل آفیسر ہیں علی گرڈ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر عشیش تیواری صاحب فیزیشن ہے ایسی ایس ہیلت سے اور ڈاکٹر محسن والی صاحب سینئر فیزیشن ہے اور اکثر میرے ساتھ اس ایشو پر ڈیبیٹ میں جڑتے رہے ہیں سبی کا بہت استقبال ہے نیوز ایٹین اردو میں ڈاکٹر عشیش تیواری صاحب کیا واقعی میں گاؤں دیہات میں اگر کیسز بڑھے تو پھر یہ مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا کیونکہ اب میں گاؤں کی سیچویشن سمجھنا چاہ رہا ہوں شروعات شہر سے ہوئی تھی لیکن شہروں میں اب حالات قدر بہتر ہیں آپ دلی کی بات کر لیے تو دلی میں پہلے جہاں پر تین چار ہزار کیسز آ رہے تھے اب ہزار اور آٹھ نو سو کیسز آ رہے ہیں تو ایسے میں اگر گاؤں دیہات میں سیچویشن خر ہوتی ہے تو مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اگر گاؤں میں یہ سنکرون فیلتا ہے اور اس کی در اور تیج ہو جاتی ہے تو گاؤں کا مسئلہ شہر کے مقابلے بہت گھاتک ہوگا بہت گمبیر ہوگا اس کا ایک کارن ہے کہ جو موٹرپولٹن سٹی جہاں یہاں پہ ہیلپ کیر سرویسز پہلے سے اچھی تھیں کافی سویدھاں یہاں پہ پہلے سے اپلک تھیں جن کا استعمال سرکاروں نے اور لوکل گورننس نے بہت اچھی طرح سے کیا کچھ اس میں اجافہ بھی ہوا سرویسز میں تو یہاں تو اس تیتی اتنی خراب نظر نہیں آئے جیسے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی اور بمبئی میں بھی بیڈ پانے میں یا وینٹی لیٹر پ بہت تکلیفیں آئیں اب آپ گاؤں کی طرف چلیے گاؤں میں جو ڈسٹرک ہاؤسپیٹل ہیں آج بھی بہت سارے ڈسٹرک ہاؤسپیٹل اس دیش میں ایسے ہیں جہاں وینٹی لیٹر نہیں ہے آکسیجن کی سپلائی پروپر نہیں ہے یا وینٹی لیٹر کو چلانے والی جو مین پاور ہے وہ نہیں ہے تو اگر یہ گاؤں میں فیلا تو ایک گاؤں سے جو ایک نزدیک کا سینٹر جہاں پہ یہ سب فیسیلٹی ہیں کیسے لے جائیں گے ایمبولنس تک نہیں ہے کن گاڑ کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے اگر یہ گاؤں میں تیجی سے فیلتا ہے تو بہت بھینکر ترازدی ہونے والی ہے سرکاروں کو ابھی سے دیکھئے لوگ ڈاؤن ایک پوج بٹن تھی جس سمیں ہمیں گاؤں تک یہ ہیلکیر سرویسز کو پہنچا دینا چاہیے تھا اور ایک نیٹورک ایسا تیار ہو جانا چاہیے تھا کہ گاؤں سے دس بیس کلومیٹر کی دوری پہ ہیلکیر سرویس آویلیبل ہو سرکار نے اس پہ کہاں تک سفلتا پائ ہماری ابھی ایکسس نہیں ہے جاننے میں پھر بھی جو خبریں آ رہی ہیں ابھی بھی ڈیفیشنسی بہت ہے اس لیے گاؤں میں جب یہ سنکرمنٹ پھیلے گا تو ہمارے سامنے بہت میں ڈاکٹر آشیش تیواری جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ ویکسین پر بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر شارک اکل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اگر ویکسین آ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کتنے لوگوں تک پہنچے گا کتنا کارکرد ہوگا اور جس طرح سے کرونا اپنی شکلیں بدل رہا ہے حیت بدل رہا ہے اس پر کتنا کارکرد ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن میں ڈاکٹر آشیش تیواری جی جس طرح سے خطرہ وہ گاؤں دیہات میں ب خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں لوگوں کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے شہروں میں تو بہت سے اپشن ہوتے ہیں شہروں میں بہت سے سہولیات ہوتی ہیں لیکن گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس اپشن بہت کم ہوتے ہیں کیا کچھ کریں گاؤں کے لوگ جب یہ خطرہ گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے پریونشن والی بات کری جائے جو کہ بار بار پچھنے چار مہینوں سے ہر روز سکھائی جاتی ہے میڈیا میں اور سب جگہوں پر ایسے میں سے یعنی ہینڈ سینٹائزیشن ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ دو میٹر کی یہ میسیج اپنے آپ میں ہر آدمی تک پہنچا کی نہیں پہنچا یہ ایک پرشن ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر پہنچ گیا ہے تو اس کا پالن ہو رہا ہے کی نہیں یہ دوسرا سوال ہے آپ دیکھئے کہ ہندوستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا نیٹورک اتنا سٹرونگ ہے کہ گھر گھر جب چناؤ کی پرچی ہوتی ہے ہر گھر میں وہ پرسنلی پہنچ جاتی ہے وہ بڑے ایک ہوتے ہیں ہر ایک سے کنپ ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس سب سے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسی سٹریٹیجی بنا لے کہ جو یہ پریونشن کا میسیج ہے اس کو نہ صرف وہاں پر پہنچائیں اور ہر گاؤں میں جیسے سرپنچ ہوتا ہے سیاسی پارٹوں کے نظر پر اس حالت میں بھی اپنی سیاست پہ ہی ٹکیو ہوئی ہے ان کی نظر ہیں جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گاؤں کے سرپنچ کو ایک نوڈر آفیسر بنا دیا جائے جو اپنے گاؤں کی پوری دیکھوال کرے ایمپلیمنٹ کرے اور سرولینس کرے اور وہاں سے ڈیلی ریپورٹنگ کرتا رہے اگر اس لیول پہ ہم نے جا کے کوئی سٹریٹیجی ڈیبلپ کری اور اس کو نیٹورک میں جوڑنا پڑے گا یہ ہو گیا ہمیں سمجھانا ان لوگوں کو اویرنیس بڑھانا جو کہ ابھی چل نہیں رہی ہے شہروں میں اور گاؤں میں سب جگہ لوگ جانتے ہوئے بھی اب لاپروہ ہو گئے ان میں ڈر نکل گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ شہروں میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شہروں میں ہیل کیر کی ویبستہ تھوڑی سدھری ہوئی ہے گاؤں میں حالت بہت خراب ہے اگر اتنے سیویر کیس گاؤں میں آنے لگے تو وہاں پہ سمحلنا مشکل ہوگا تو سرکار کو ابھی بھی گاؤں میں ہر 20-30-40 کلومیٹر پہ ایک ایسا بھلے تیمپوریری سینٹر بنا دے جہاں پہ امرجنسی کیر اویلیبل ہو یہ سٹیٹس تو گورنمنٹ کے پاس ہی اویلیبل ہے اس کو ہی معلوم ہے کہاں پہ کمی ہے کہاں پہ نہیں ابھی بھی پرویکٹیو ہو کے بہت تیجی کے ساتھ ہیلپ کیر انفرائنسٹرکچر کو بہت مجبوط کرنا ہے اور یہ نیٹورک اگر ہم ابھی بھی کر لے پریونشن کا اور یہ ٹریٹمنٹ والا تو جو کورونا آنے والے سمیں میں جو گاؤں میں ابھی سمبھاویت دکھ رہا ہے کافی حد تک ہم اس کو منیج کر پائیں گے اگر ہم نے اس میں لاپروہی ابھی کر دی تو آنے والا سمیں بہت بھائیابہ ہو سکتا ہے ابھی ہم ویکسین اور ٹریٹمنٹ جو بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ولی نے ایک چھوٹا زیہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کورونا کے بارے میں سب سے بڑی سچائی وہی ہے کہ ہم کورونا کے بارے میں ایک ہی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں مالو ہوتا ہر دوسرے روج اس کی کہانی بدل جاتی ہے آپ چار مہینے بھی دیکھئے اسٹریٹیجی بدلتی جا رہے ہیں ہو سکتا ہے دو مہینے بعد ہم کسی اور بات میں چلچا کر رہے ہیں تو ابھی تک جو پریونشن کے طریقے ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے یہ سب سے بڑی چناؤتی ہے اور ساتھ ساتھ ہیلک کیئر انفرائیسٹرکچر میں جہاں لوپ ہولز ہیں کبھی ہیں ان کو سمجھ رہتے درست کر لیا جائے تب ہی شاید ہم سفل ہو بلکل 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 میں ڈاکٹر عشیش آپ کے پاس آنا چاہوں گا لگ رہا ہے کچھ ڈاکٹر نیمی کے پاس ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے میں ڈاکٹر عشیش تیواری صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک لمبا لوگ ڈاؤن ملک میں چلا اس کے بعد انلوک ہو اور انلوک کے بعد ہی حالات زیادہ خراب ہوئے کئی ریاستوں نے دوبارہ سے اپنے اسٹیٹ میں اپنے کچھ شہروں میں لوگ ڈاؤن کیا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا کیا جو صورتحال اب بگڑ رہی جتی تیزی سے کیسز آ رہی کیا ایسے میں واقعی میں سرکار کو بھی اس پر سوچنا ہوگا کہ اگر لوگ ڈاؤن سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سخت قدم سرکار کو اٹھانا چاہیے کہ اب اسٹیٹی پہلے سے خراب ہو رہی ہے جس سب سے لوگ ڈاؤن ون آیا تھا تب نمبر آپ کیسز نا کے برابر تھے جب وہ لوگ ڈاؤن ختم ہوا اس سمیے اس کے بعد سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے اور اب تو کیسز پچاس زار یا اس سے بھی اوپر ابھی آنے والے ہفتے میں ہو سکتا اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں تو جو ایکسیلیریشن ہوتا جا رہا ہے تو یہ چنتہ کی بات ہے اب اس میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے کہیں دو دن کا لوگ ڈاؤن ہے پانچ دن کا لوگ ڈاؤن ہے یہ اپنے آپ میں جسٹی فائیبل نہیں ہے لوگ ڈاؤن اگر ہو تو پروپر طریقے سے ہو اور لوگ ڈاؤن کے پیچھے کی جو فیلوسیفی ہے کہ لوگ ڈاؤن کیوں کرتا ہے وہ پوری طرح اس کا پالن ہونا چاہیے جو فالن سوسائٹی میں جو نومس ہیں جو ہم سکھا رہے ہیں ان کو وہ بھی امپلیمنٹ ہو اور اس کی بیک گراؤن میں جو تیاریاں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہنا چاہیے تو لوگ ڈاؤن میرے خیال سے ابھی ضروری ہے لیکن اس کو پلان طریقے سے کرنا چاہیے پورے بھارت میں ایک ساتھ لوگ ڈاؤن لگا دے بجائے اس کے جو کنٹینمنٹ جون ہے یا جہاں پہ بھی بہت زیادہ سنکرمنٹ تیجی سے پھیل رہا ہے وہاں سے شروعات کرتے ہیں تو اب ایک دوسرا ایشو جو ایکنومک فیکٹر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنتہ اگر لوگ ڈاؤن میں چلی گئی تو دیش کی اسی کروڑ جنتہ جس کو ہمیں راشن دینا پڑ رہا ہے کھانے کے لیے جس کے پاس آج پیسے نہیں بچے وہ بھی ایک سوچنے والی چیز اب جو میڈل کلاس ہے چار سے پانچ کروڑ سب سے بڑی مصیبت اس کے اوپر آ چکی ہے میڈل کلاس چار مہینے گھر میں بیٹھ گیا تو اس کی جو فائننشل سائیکل وہ پوری طرح سے بگڑ گئی اب جو لوگ ڈاؤن لگے گا اس سے کئی پریوار میڈل کلاس سے لوگر کلاس کی طرف شپ ہونے والے ہیں تو سرکار کو بہت پلاننگ کے ساتھ بہت سمارٹلی دونوں چیزیں دیکھ کر ہی لوگ ڈاؤن ٹالا نہیں ہے خطرہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے گھروں میں رہیے اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو گھروں میں رہیے ماسک کا استعمال کیجئے سینیٹائزر کا استعمال کیجئے بار بار ہاتھ دھولتے رہیے اور تمام ڈاکٹروں نے تمام ایکسپرٹس نے جو میرے ساتھ جڑے ہیں سب نے بہت اچھی باتیں بتائیں سبی کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نمیر استوگی جی ڈاکٹر ایمیس کمر صاحب شارق اکل صاحب عشیش تیواری جی اور ڈاکٹر محسن ولی صاحب سبی کا بہت بہت شکریہ پرائم ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے آدھا